ہیلو دوستوں اسلام علیکم ایکتہ نگر میں جو گجرات میں پڑھتا ہے یہ سہر پوری طریقے سے نیولی بسایا گیا ہے اور آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں ایکتہ نگر میں جو اسٹیچو آف یونیٹی بنایا گیا ہے سردار والدب بھائی پٹیل جی کا جو اسٹیچو بنایا گیا ہے اس کو وزیٹ کراتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کا کیسا ایکسپریئنس رہتا ہے اور میرا بھی کیسا ایکسپریئنس رہتا ہے آپ لوگ ورچولی انجائی کریے اور بنے رہی ہے ہمارے اس بلوگ میں چلتے ہیں یہاں سے یہ راستہ سید کہے تھے جو آپ نے لوگ دیکھا ہوگا تو تو میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکھا تھا دو تین گھنٹے آرام کیا فریش ہوا ابھی پھر ناستہ وستہ کر کے نکلا ہوں ایک ٹاٹا کا پروجیکٹ بننا ہے ہوتلز وغیرہ تو میرے ایک پہچانوالے اس میں کچھ ایک کام کرا رہے ہیں تو انہی کے تھوڑایا تھا ادھر تو وہیں رکھا تھا ابھی یہاں سے نکل رہا ہوں سیدھا اسٹیچ واف یونیٹی کے لیے چل رہا ہوں اور زیادہ دونے ہیں دیکھتا ہوں اگر آٹو ملے گا تو آٹو اگر یہاں پہ ملتا ہے کہ نہیں دیکھنا پڑے گا تو وہ نہیں تو پیر پیدل ہی چل دیں بائی واپ کی دوستوں کچھ اس طریقے سے یہاں کا روڈ ہو گئے رہا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی خوبصورت سا روڈ بنایا گیا ہے اور کافی ساک سترا روڈ ہے اور لائٹنگ وغیرہ کا بلکل معقول انتظام کیا گیا ہے خوبصورتی کے لیے رات میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت یہ سب جلتا ہوگا کیونکہ یہ سب بھی لائٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور روڈ کے بیچ و بیچ میں بھی کافی سجایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اور ابھی چل دیں سیدھا وہیں موسیقی دوستوں ابھی یہی پہ پہنچا تھا میں اور یہاں سے کلوز کرتا ہے انٹری پوائنٹ ہے لیکن میں نیٹ پہ دیکھا بھی نہیں اور آج منڈے ہے تو منڈے کو اسٹیچو آف یونیٹی کا جو راستہ ہے وہ کلوز دیتا ہے انڈی مینٹینینز کے لیے اوپن رہتا ہے تو آج ٹوٹلی مدلپ کلوز ہے تو لوگ جانے نہیں دیے پھر باقی ایدھر ایک واٹر فال بتائے ہیں تو وہ جا رہے ہیں ہم لوگ گھوم گے اور یہاں سے آپ لوگ انجوائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں دکھا رہا ہوں آپ لوگ کو بائٹ سائٹ سے آپ اسٹیچو آف یونیٹی کو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں اگر رکھنا ہوگا تو کل کے دن میں مطلب آج کے دن رکھ جاؤں گا تو کل وزیٹ کریں گے اور آج ٹرین پکڑ کے نکل جائیں گے دیکھتے ہیں جیسا ہوتا ہے ویسے آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو یہی بھائی کی گاڑی سے چل رہے ہیں آگے کی طرف یہ بہت مل گئے بہت بہت شکریہ آپ کا عاد ابھی یہاں سے معلوم بھی نہیں تھا کہ کون سا مطلب آٹو ہوگیرہ کیا جاتا ہے یا بسیس کیسے میں پولیس والے سے پوچھ رہا تھا وہ لوگ تھوڑا بہت سجیسٹ کیے تو میں ادھر آ ہی رہا تھا بھائی مل گئے جب تا تو پھر میں انہی کے ساتھ ہو لیا یہ لوگ بھی ادھر آئے تھے تو ان لوگ کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ آج کے دن کلوز رہتا ہے میں بھی مجھے آنا تھا یہاں پہ پر آدھرا میں تو میں نیٹ پہ سرج بھی نہیں کیا تو دوستوں ابھی یہیں پہ بیٹا ہوا ہوں کیونکہ جو گاڑی ملی تھی ہم لوگ کو مجھے جو ملی تھی وہ بھائی لوگ جا رہے تھے تو اپنے بھائی کو کسی اسکول میں چھوڑنے جا رہے تھے تو ہم لوگ سوچے کی چلو واتر فال گھوم لیتے ہیں وہ بھی ریڈی ہو گئے لیکن وہاں جا کے کچھ چارجز زیادہ تھے 500 گاڑی کا پلس 50 روپیز پر پرسن تو وہ لوگ بھی ریڈی نہیں ہوئے تو میں اکیلے مطلب وہ لوگ بولے کہ میں گاڑی لے کے نہیں جاؤں گا اور وہاں سے 7 کلو میٹر اندر جانا رہتا تھا واتر فال کے لیے پھر وہاں پہ 7 کلو میٹر جانے کے بعد میں وہ لوگ بتائے کہ 300 میٹر پیدل جانا رہے گا گاڑی کھڑی کر کے اور آج جو ہے تو یہاں منڈے مجھے لگتا ہے بیسکل چھٹی رہتی ہر چیز کے لیے تو کوئی پرائیویٹ بھی نہیں چل رہا تھا جس سے ہم لوگ جا سکے مطلب میں جا سکوں وہ لوگ تو مطلب کینسل کر دئے تو پھر وہ اپنے راستے چلے گئے پھر میں ریٹرن ادھر آ گیا ہوں اسٹیچو آف یونیٹی کے قریب بس تھوڑی دور پہ ہے لیکن جانا آجا لاؤ نہیں ہے مطلب بند ہے اور یہاں پہ شکریہ مطلب بند ہے موسیقی بھائی تو فائنلی میں اندر آ چکا ہوں کیونکہ میں ریٹرن گیا تو میرے ایک بھائی یہاں کے لوکل مل گئے تو انہوں نے مطلب اپنی بھائی سے لاکے مجھے گھما دیا کیونکہ بہت 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 تینکیو میں آنے کے لیے منہ کر رہے ہیں کیونکہ آج کلوز ہے نا تو وہ پھولیس والے سے بات کر کے لے آئے ابھی یہ ویو پوائنٹ پہ میں کھڑا ہوں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہ ویو پوائنٹ ہے نرمدار نادی کا پیچھے ڈیم ہے ڈیم کا وہ پانی وغیرہ کھولتے ہیں ایک جھرنا بھی چالو ہے بہت اچھا سب یو آ رہا ہے آپ لوگ انجوائی کریں اور میں بھی ابھی خوش ہو گیا کیونکہ آئی آنے کا مقصد ہو ہو گیا حل ہو گیا کیونکہ ابھی تو مجھے لگا تھا میں تو گیا کام سے کیونکہ ریٹن ہی جانا تھا میں نے بلوگ کو بھی انڈ کر دیا تھا لیکن ابھی فائنلی ہم لوگ اندر آ چکے ہیں اور یہ ویو پوائنٹ پہ یہ اوپر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جنگل سفاری ہے تو اندر تو بلکل نہیں جانے مللا ہے کیونکہ بہت ساری گارڈن ہو گیا جو ہے ساری گارڈن ہے وہ سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیکٹس گارڈن ہے اور اس کے ادھر کچھ بٹر فلائی گارڈن ہے دو گارڈن ہے وہ سائیڈ سے آنا پڑتا ہے اس کے لئے تو ابھی دور دور سے ہی دیکھ لے رہے ہیں فیلحال تو وہ دور سے تو یہ دور بہتر ہے اچھا ہے ابھی فیلحال انجوائی کر رہے ہیں اندر بلکل پوری طریقے سے ان لوگ آگے ہیں ادھر بیٹھنے کے لئے سیٹنگ کا بیوستہ کیا گیا ہے اور یہ کافی بڑا سا گراؤن ہے اور ادھر سب کینٹین وغیرہ بھی ہے لیکن آج کے دن سب کچھ کلوز ہے تو فیلحال بھائی بھائی کے وجہ سے بہت سارا ہیلپ ہوا ابھی گھوم لیا ہوں فیلحال نزدیک سے بھی اسٹیچو کو دیکھ لیا ہوں ابھی ادھر چلتے ہیں اس کو بھی آپ لوگ کو اور نزدیک سے دیکھاتے ہیں موسیقی ہم لوگ اوپر چڑھ کے آگے اور یہ ویو پائنٹ ہے ویو پائنٹ نمبر 3 یہاں سے یہ والا جو بھی ہم لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ سائٹ سے بلکل دور کیکٹس گارڈین کے وہ سائٹ سے وہ ویو پائنٹ کے بلکل ہم لوگ نزدیک آج ہے یہ ڈیم جو ہے ڈیم کے پاس میں اور کافی جبردست جو پاٹر فال ہے ہاں سے گی رہا ہے آپ لوگ بیگ میں اس کا آواز بھی سن سکتے ہوں گے اور یہیں سے پاور بھی جنریٹ ہوتا ہے یہ پورا پاور پلانٹ ہے پورا یہ پاور پلانٹ ہے جو پیچھے آپ ہمارے دیکھنے ہیں اور چھوڑا چڑکے آئے ہیں باہر ہی کھڑی کرنی پڑی پلیس والے سے پوچھے ہر جگہ پہ سیکیورٹی ہے یہاں پہ اور جگہ جگہ پہ بنا کے رکھے ہیں چیک پوائنٹ ٹائپ کا مرلابہ الگ الگ ہے ہم ہے کیوں کہ اوپر ابھی اب لوگ اوپر کی سائیڈ آگیا ہے بھائی اس ڈیم کا نام ہے جو نام ہے اس ڈیم کا وہ ایک سردار سروور ڈیم آپ لوگ ساؤنڈ سنیے ساؤنڈ یہ بھی پوائنٹ کے یہ بھی ایک چھوٹا سا سردار جی کا سردار پٹیل جی کا اسٹیچو بنا کے رکھیں اب بھی چلتے ہیں جو مین والا اسٹیچو ہے جو اسٹیچو آف یونٹی ہے بس فائنری بھائی بلکل قریب آگئے اسٹیچو آف یونٹی کے جو آپ یہ دیکھ سکیں یہ رہا ہے ڈبر دس اب وہ سائیڈ مجھے لگتا ہے کہ جانے کا راستہ ہوگا اندر سے اوپر وہ سب ہوگا تو وہاں تو ابھی بلکل بند ہے بس یہ پورشن جو تھا کدھر لیزر سو اگرہ ہوتا ہے وہاں سے مورتی پہ اسٹیچو پہ کچھ دیکھتا ہے وہ ساری چیزیں تو وہ سب ایکٹیوٹی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ورچلی انجوائی کریے اس ڈیو کو بھی بھانے بھانے مارد میں اور یہاں لکھا ہوا ہے اور یہ سیدھا ایسے آپ جا سکتے ہیں اس کے اندر جب گیٹ اوپن رہتا ہے تو پھر یہ ڈائریک وہاں پہ اندر آپ کو ایک چیز دور دکھاتا ہوں آگے ایک وہ سائیڈ میں وشوا ون پڑتا ہے وہاں پہ ہر ایک کنٹری کا مطلب جھاڑ آپ کو ملے گا یعنی کی پودے ہر ایک کنٹری مطلب ہر ایک کنٹری نہیں آگے کچھ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈائریک بھی دکھاتا ہوں کنٹری کا لگا ہے اور پرس اس کو بھی تھوڑا سا دکھاتا ہوں باہر سے ہی جو وشوا ون ہے تو گائز یہ ہے انٹی پوائنٹ وشوا ون کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ گورڈ لگا ہے گیٹ ابھی کلوز ہے یہاں سے ہی راستے سے اور یہ جو نرمدہ گیٹ ہے اس کے جسٹ سامنے سے ہی وہ اس کے جسٹ بگل سے ہی اندر جانے کا لیا راستہ ہے یہ وشوا ون کا وش سٹاپ اور اسی کے اندر سارے جھاڑ ہیں اور یہ فلیگ رہا سارے کنٹری کا فریق ہے دیکھیں موسٹ آف کنٹری کا مجھے لگتا ہے اور یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جو کنٹری کا فلیگ لگا ہوا ہے نا وہ سارے کنٹری کا اس میں آپ کو پودے ملیں گے اس کے اندر یہ بھائی نے مجھے بتایا ان کے ایک آرڈنگ میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہاں سے آپ کو دیکھ لیجئے یہ پورا ہوسی کے اندر اندر جانے کے لئے یہ پیچھے سایڈ سے بلکل قریب سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ اور یہ روڈ سے یہ نرمدہ آنے دیکھیں اور یہ دیکھیں اس لے چھو اس کے آگے ہیں کچھ چیزیں لیکن اندر جانا تو اللہ ہے نہیں تو جو چیزیں باہر باہر سے تھی ہم نے کبر کر لیا الحمدللہ ساری چیزیں موسٹ آف چیزیں ساری چیزیں کو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں یہاں پہ گھومنے والی تو موسٹ آف چیزیں ہم نے کبر کر لیا اور اب یہاں سے نکل رہے ہیں سیدھا روم کی طرف سے اور چلتے ہیں پھر دیکھیں ابھی ترین کی ترین کیا نو پچیز کی ترین ہے شام میں تو اسی ترین سے ریٹن جانا ہے جس ترین سے آیا ہوں ایک ہی ترین آتی ہے وہی جو دادر اکتا نگر سپرساس کے نام سے وہ ترین ہے تو اچھا لگا تھوڑا تکلیف اٹھائے کہ یہاں تک پہنچی تھے کیونکہ رات میں ترین میں زجین ہی ملی تھی بیٹنے وٹنے کے لیے جنرل ڈیپے سے آئے تھے تو اچانک سے رات میں نو وجے ایسے پلان بنا جو یہ میرے دوست تھے جس کے ساتھ میں آیا ہوں ان کا یہاں پہ سائد کچھ چل رہا تھا تو وہ بولے کہ مطلب چلنا ہے تو میں بھی تیار ہو گیا کیونکہ آنا تھا نماز پڑھ رہا تھا اس کے بعد میں اسی ٹائم ان کا فون آ رہا تھا تو اس کے بعد میں نے ان کو کال کیا تو بولے بتا تو رہے تھے کہ جانا ہے کہ سیزن لیکن کنپم نہیں تھا تو دوستوں فائنیلی بلوک کو میں کر دیتا ہوں ان کو آئندہ ملتے ہیں آپ سے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا کیونکہ موڈش آپ سیزن کبر ہو گئی اس میں میں نے تو پہلے ہوتھ دیا تھا لیکن یہ بھائی کی وجہ سے کافی زیادہ ہیلپ ملا اور اندر تک گھوم کے آئے سارا جو پوائنٹ جو کئی سارے تھے وہ سب بھی دیکھو بہت سارے گارڈن ہو گئی رہا ہیں وہ سب کلوز تھے اور سلاور بیلی پوائنٹ بہت ساری چیزیں سب کچھ کلوز ہے مطلب تو پس سب کچھ مینٹینیلس ہفتے میں ایک دن مینٹینیلس ہوتا ہے ہر منڈے کو یہاں پہ ہر منڈے کو کدھر بہت ساری بھائی کو گیرا کھڑی ہو تو وہ پورا مینٹینیلس والے ہی سب ہیں اور یہ پورا گراؤنڈ دیکھ لیجئے آپ یہ بس اس ٹاوبیس ہے سائے بسیں آتی ہیں یہاں پہ تو دوستوں اس بلوگ کو میں کر رہا ہوں یہیں پہ ملتے ہیں پھر نیکس بلوگ میں تب تک کلیے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ دعا میں آدھ رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں موسیقی